السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامین اکرام الحمدللہ اللہ کے فضل و کرام سے ہم لوگوں نے کھڑا زبر اور کھڑا زر کو پڑھ لیے ہیں اب چلیں الٹا پیش کو شروع کرتے ہیں دیکھیں الٹا پیش جیسے ہم لوگ پیچھے پڑے ہیں ہم لوگ پیچھے پڑے ہیں ہم لوگ پیچھے پڑے ہیں حمزہ پیش یہ کلپ کے برابر کھینچ کے پڑے ہیں اور ساکین سے پہلے اگر پیش ہو تو یہ کیا ہے یہ دیکھنے کی اتبار سے آپ دیکھ سکتے ہو یہ کہیں الگ الگ ہے لیکن جو آواز جو آواز نکلے گی وہ سیم ہی ہوگی جیسے دیکھئے حمزہ وو پیش ہمزہ اُلٹا پیش ہمزہ اُلٹا پیش اُلٹا پیش چلیے میرے ساتھ ساتھ آب بھی پڑی ہے ہمزہ اُلٹا پیش اُو با اُلٹا پیش بو تا اُلٹا پیش تُو سا اُلٹا پیش سو جیم اُلٹا پیش جو جیم اُلٹا پیش جو ہا اُلٹا پیش ہو ہا اُلٹا پیش خو خو اُلٹا پیش خو میرے ساتھ ساتھ آب بھی پڑی ہے خو اُلٹا پیش خو دال اُلتا پیش دو لال اُلتا پیش دو رو اُلتا پیش رو زا اُلتا پیش زو سین اُلتا پیش سو سین اُلتا پیش شو شین اُلتا پیش شو شین اُلتا پیش شو سواد اُلتا پیش سو سواد اُلتا پیش شو رو اُلتا پیش رو رو تا اُلتا پیش تو 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 عائن التا پیش رو عائن التا پیش رو غائن التا پیش رو غائن التا پیش رو فا التا پیش فو فا التا پیش فو یہ کلپ کی مدhalb کیا ہے کھینچ کر پڑیں گے چلیے قاف اُلٹا پیش قوف اُلٹا پیش قو قاف اُلٹا پیش لام اُلٹا پیش لحن اُلٹا پیش ممیم اُلٹا پیش مو نون اُلٹا پیش نن نون او پیش نن نون اُلٹا پیش نوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو دلوٹا پیش ہمزہ اولٹا پیش اور یا اولٹا پیش یو یا اولٹا پیش یوں یا اولٹا پیش یوں یوں چلی کیا جو مشک ہے اس کو پڑھتے ہیں سب سے پہلے ہجہ کر لیتے ہیں میرے ساتھ آپ بھی حجہ کیجئے لام زبرلا ہاں الٹا پیش ہو لہو لہو ہوں میں کیوں کیچے ہیں کیونکہ یہ الٹا پیش ہے اس لئے اس کو ایک علم کے برابر کھینچ کر پڑے ہیں چلے لہو لام زبرلا ہاں الٹا پیش ہو لہو میرے ساتھ آپ بھی پڑی ہے لہو دال علیب زبردہ و الٹا پیش ہو دا او دال زبردہ دا او دا او دا را زبر را سینو پیش سو رسول رسول لام پیش رو رسول رسول ہاں الٹا پیش ہو رسول ہو رسول ہو سو میں کیوں کیچے ہیں کیونکہ وہاو ساکین سے پہلے پیش ہے کیا ہے خائدہ کیا ہے وہاو ساکین سے پہلے اگر پیش ہو تو کیا ہے وہاو مدہ ہے اس کو کیا کریں گے یہ کلپ کے برابر کھینچ کر پڑیں گے چلے ہو میں کیونکہ یہ ہے کیونکہ یہ الٹا پیش ہے الٹا پیش کو بھی کیا وہاو مدہ کے جیسے الٹا پیش کو بھی ہم یہ کلپ کے برابر کھینچ کر پڑیں گے چلے حمزہ خڑا زبر آیا حمزہ خڑا زبر آیا حمزہ خڑا زبر آیا حمزہ خڑا زبر آیا تا پیش تو آیا تو ہاں اولٹا پیش ہو آیا تو ہو اس میں اولٹا پیش کونسا ہے ہو ہے ہاں اولٹا پیش ہو چلے جیم پیش جو نون او پیش نون جو نون جو نون دال پیش دو جو نون دو ہاں اولٹا پیش ہو جو نون دو ہاں جو نون دو ہاں تا زیرتی لام علیب زبر لا تی لا تی لا تی لا و زبر وا تی لا و 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 تا پیش تو تی لا تی لا و 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 تی اور زبر و را زر و ری و ری و ری و ریسہ زبر سا و ریسہ 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 مام زبر مام ووالف زبر وا موا موا زایا زرزی موا زی موا زی موا زی نون پیش نو موا زی نو ہا الٹا پیش ہو ما وازینو ہو ما وازینو ہو ایک ایک حرف کہے ہجہ کر کے پڑھنا ہے آپ کو چلی نیچے چلیے جیم زبر جا عین زبر آ جا علام زبر لا جا علا ہا الٹا پیش ہو جا علا ہو جا علا ہو میم علیب زبر ما میم علیب زبر ما واو الٹا پیش ہو ما او ما او رازر ری ما او ری یا زبریا ما او ریا ما او ریا غین علیب زبر غا غین علیب زبر غا نون زبر نا غا غا نا غا نا قاف زبر پیش ہو قاری نو حو قاری نو حو چلی ایک بر ریڈنگ پڑھ لیتے ہیں لہو 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 داود داود رسولوه رسولوه آیاتوه آیاتوه جنودوه جنودوه تلاوتوه 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 ورثه 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 غا اون قاری نو قاری نو قاری نو قاری نو رسولوه الحمدلللہ الٹا پیش بھی ہو گیا اب اس میں آپ کو کیا یاد رکھنا میں بتا داتا ہوں دیکھئے سب سے پہلے اس سبق میں جو الٹا پیش ہے اس سبق میں آپ کو کیا کرنا ہے علیف سے لے کر کے یا تک علیف سے لے کر کے یا تک پہلے اچھی طرح سے مشکل لیجئے ٹھیک یعنی کس طرح سے اس کو پڑھنا ہے کس کے مانت کھنچ نا تخت نمبر چار ہم لوگ پڑھے ہیں تخت نمبر چار کا حروف مددہ یا مددہ تو اس کے مشابے یعنی اس کے جائے سے پڑھنا ہے کھڑا زبر کھڑا زیر اور الٹا پیش یعنی پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ سیمی ہے لیکن جو دیکھنے کی اعتبار سے حروف کیا ہے ٹھیک ہے دوستو تو آپ الٹا پیش سے لے کر کے یہاں تک اچھے طرح مسک کر لیجئے ایک سے دو مرتبہ یا دو سے تین مرتبہ جب تک آپ کو سمجھ میں آئے تب تک اس کو اچھ طرح لیجئے یہ مشک ہونے کے بعد اب نیچے جیسے دیکھیں مشک لکھا ہوا ہے اس کو بھی آپ کیا کہیں ہج کیجئے جیسے لام زب اللہ ہول تپیش ہو لہو اس کو اچھی طرح سے لفظ ہے اس کو دیکھئے یہ کیا قائدہ ہے جیسے دیکھئے لہو اب سوچے کہ اس میں ہم کیوں کھیجے ہیں وہ ایسے ہی ذہن نشن کر لیجئے لہو سے لے کر قری نحو تک اس کو اچھے طرح بھیج کیجئے اس میں جو قائدہ ہے اس کو آپ پہچان لیجئے دو تین بار اس کو ریڈنگ پڑھ لیجئے اور کیا کرنا ہے آپ کو جو ہم پیچھے پڑھے ہیں اس کو بھی آپ دور آنا ہے تخت نمبر چار شروع سے لے کر آخر تک اس کو آپ دور لیجئے اور جو بھی حضرت اب بھی اس کتاب کو نہیں خرید ہیں وہ جلدی سے جائے جا کے کتب کھنے میں جا کے جلدی سے خرید لیجئے کیونکہ پڑھنا تو ہے لیکن پڑھنے کے ساتھ کتاب بھی ضروری ہے تو آپ کتاب خرید لیجئے اور اگر یہ ویڈیو آپ پسند ہے تو آپ دوسرے تک بھی شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی فائدہ اٹھا لیں اور اگر آپ کے گھر میں کسی قرآن کریم کی تلوات کرنے نہیں آتا ہے چاہے سبسکراب کر لیجئے تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں سب سے پہلے آپ تک پہنچ دوستو اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ